اسلام علیکم and welcome back to OniShots تو خبر جناب یہ ہے کہ گڑانی کے شپ بریکنگ یارڈ پر ایک جہاز پہنچا ہے اس جہاز کے اندر موجود ہے حیزرڈس میٹیریل اس جہاز کی اور لڑی کٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی جب ایکچول میں آثورٹیز کو یہ پتہ چلا کہ the vessel contains حیزرڈس میٹیریل اس کی کٹنگ کو روک دیا گیا اور پھر یہ خبریں سارے میڈیا پر گردش کرنے لگی سوال یہ ہے کہ نمبر ایک حیزرڈس میٹیریل جو کہ اس کے سلج میں موجود تھا وہ ہے کیا سوال نمبر دو اگر حیزرڈس میٹیریل اس جہاز پہ موجود ہے تو یہ جہاز پھر گڑانی کے شپ بریکنگ یارڈ پر برث کیسے ہوا how did it beach اور سوال نمبر تین یہ ہے کہ what is actually the history of the ship اور سوال نمبر چار یہ ہے کہ اس جہاز کے جو اونر ہے رزوان دیوان صاحب وہ کیا فرماتے ہیں اس پوری کی پوری سیچویشن کے بارے میں آج میں یہ پوری کی پوری سیچویشن پوری کی پوری صورتحال آپ سب کے سامنے شروع سے لے کے آخر تک بیان کرنا چاہوں گا اور میں آپ سب کے سامنے وہ تمام facts and figures رکھنا چاہوں گا جو کہ حقیقت سے وابستہ ہیں اور باقی فیصلہ آپ خود کیجئے گا یہ جہاز جو کہ گڑانی کے شپ پر بیچ ہوا اس کا نام ہے empty cherish empty stands for motor tanker کسی بھی motor tanker کے اندر یا کسی بھی بحری جہاز کے اندر یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر تیل موجود ہوتا ہے اور جب تیل موجود ہوتا ہے کسی بھی بحری جہاز کے اندر تو ظاہری بات ہے sludge بھی پیدا ہوگا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ sludge کیا ہے تو میں آپ کو sludge کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں آپ کے جہاز پر چاہے HFO that is heavy fuel oil چاہے LSFO that is low sulfur fuel oil چاہے آپ کے جہاز کے اوپر VLSFO that is very low sulfur fuel oil یا آپ کا جہاز بشک کیری کر رہا ہو crude oil یا چاہے آپ کے جہاز پر ہو جہاز پر یہ تمام کے تمام oils ایک عرصے تک سٹور رہتے ہیں اور جب یہ تمام کے تمام oils سٹور رہتے ہیں تو ہر تیل کے اندر heavy elements موجود ہوتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ with the passage of time یہ heavy metals اور یہ heavy materials آہستہ آہستہ tank کے اندر settle ہونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک وقت وہ آجاتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ sludge tank کے اندر کافی زیادہ ہو گیا ہے sludge is referred to all of these heavy metals and heavy materials جو کہ ایک ٹینک کے bottom میں settle ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کو عام زبان میں کہنا چاہیں تو یہ اس تیل کا کیچڑ ہوتا ہے یعنی کہ heavy elements thick گاڑا قسم کا تیل اگلی چیز جو کہ ہے that is the presence of mercury in this oil ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ mercury تقریباً تمام کے تمام تیل کے اندر موجود ہوتا ہے اور جب mercury نیچے settle down ہوتا ہے تو definitely اس کی concentration پڑ جاتی ہے اور جب concentration ایک خاص limit سے اوپر چلی جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سلج جو ہے یہ اب hazardous ہو گیا ہے اب بھی سلج کے لیے کوئی خاص precautions لینی پڑیں گی اس کو dispose off کرنے کے لیے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک عام انسان ایک عام آدمی اس سلج کو handle کرے گا جس کے اندر mercury کی concentration زیادہ ہے اس کو skin کی problems ہو سکتی ہیں اگر prolonged عرصے تک آپ کو expose کیا جائے تو you can have the issues with the mind آپ کے neurological system میں issue آ سکتا ہے آپ کے لیورز میں issue آ سکتا ہے kidneys میں issue آ سکتا ہے there are many things associated with it اب یہ limit mercury کی ہے کیا world health organization یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے سلج کے اندر 200 microgram fee kilogram سے زیادہ mercury کی تعداد موجود ہے تو پھر یہ hazardous substance ہے اور سلج ایک اور طریقے سے یہ پروڈیوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پاور پلانٹس میں کام کرتے ہیں they must be aware of it there is something that is called as purifier جو heavy materials وہ آپ اس میں سے نکالتے ہیں اور اس کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا oil purifier جلائیں وہ heavy materials اس سے الگ کریں اور اس سے الگ کرنے کے بعد جو اچھا والا تیل ہے وہ پھر آپ اپنے engine میں جلائیں sludge جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس طریقے سے purifier سے وہ آپ کے sludge ٹنگ میں چلا جائے گا اب یہ sludge جو پروڈیوس laws of the government we have to pay money for it اس کو dispose of کرنے کے لئے اب آپ اگلا سوال سوچ رہوں گے کہ یہ جہاز جب گڑانی کی بیچ پر بیچ ہوا تو اس کے اندر hazardous material تھا کیوں why was it there in the first place ہم اس جہاز کی تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں یہ جہاز تقریبا دو سو انہتر میٹر لمبا ہے یعنی 269 تھارا میں انڈونیشیا نے کہا بس اس کے عمر پوری ہوگئی ہے اب ہم اس کو ڈی کمیشن کر رہے ہیں کسی بھی سرویس سے نکلنے کے بعد جہاز کے سارے ٹینکز ساؤنڈ کیے جاتے ہیں یعنی کہ سب کے سب ٹینکز کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کانٹنٹ کیا ہے سلج کا کانٹنٹ دریافت ہوا اس کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا گیا اور انڈونیشیا میں اس کی ریپورٹ آئی وہ یہ تھی کہ اس میں جو مرکری کا کانٹنٹ ہے that is more than 350 میکرو گرام پر کلو گرام جو کہ 200 مصی جی پر کلو گرام کے لیمٹ سے زیادہ ہیں اب جب 200 مصی جی کی لیمٹ کو ایک کراس کر گیا تو اس دیکلیر ایس حضار ویسٹ اور نورمل سلج جب ہم دیتے ہیں کسی بھی بنکرباج کو اس کے پیسے اتنے نہیں ہوتے لیکن جب آپ اس طرح کا حیزرڈیس ویسٹ دے رہی ہوتے ہیں تو آپ دوسری ایپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ جہاز ایفیسو کی سرویس سے نکلا تو اس پورے کے پورے سلج کی تعداد 1500 میٹرک ڈنز کے آس پاس تھی اب جہاز جب اپنے پورے کے پوری زندگی ختم کر چکا تھا تو اونر وانٹ ایفیسو سکراب کر دیا جائے اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے اور سکراب کے بھاؤ بیج دیا جائے اس جہاز کا پہلا سٹاپ تھا چٹاکانگ بنگلہ دیش چٹاکانگ بنگلہ دیش پہنچا مئی دوہزار بیس تب تک ریپورٹس یہی تھی کہ اس نے سلج ڈیسپوز آف نہیں کیا چٹاکانگ پورٹ نے اس جہاز کو اپنے سلج کے ساتھ ایکسپ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے بیچنگ کے ٹائم پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو سیلر ہے وہ اور جو بائر ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں ایک معایدہ تہہ پاتا ہے کہ جہازوں کی ٹینک کی کنڈیشن کیا ہوگی جب اس کو بیچ کیا جائے گا کچھ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جہاز کمپلیٹلی کلین ہونا چاہیے اور سارا سلج ڈسپوز آف ہونا چاہیے اس کو پر سرف ڈیزل ہو اور فیر آل ہو جس کو یہ دل نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اس کے اوپر ایک روپیہ بھی خرچ کرے اس جہاز نے پھر اپنا اگلا سفر شروع کیا ممبئی کی طرف نومبر سن 2020 میں یہ جہاز ممبئی پہنچا اور اگین وہاں پر اس کو یہی مشکلات درپیش آئیں جو کہ چٹا کانگ میں پیش چاہی تھی پاکستان کے ایک بزنس مین ہے نام ہے رزوان دیوان انہوں نے اس جہاز کو خریدا اور جہاز کا سفر گڑانی کی طرف شروع ہوا اپریل کے مہینے میں پاکستان کی انٹریلیجنس ایجنسیز کے پاس ریپورٹ آتی ہیں انٹرپول کی انوائرمنٹل کمیٹی کی جانب سے جس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاز کا نام ہے ریڈینٹ اور وہ گڑانی کی بیچ کی طرف روا دماغ ہے اس جہاز کے اندر حزیرڈیس ویسٹ موجود ہے اس کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں اگر ایکسیپٹ کریں تو پلیس میک شور کہ یہ سلج ڈسپوز آف ہو جائے لیکن ریپورٹ وز کنسائنگ لیکن پچیس سپریل سن دوہزار اکیس کو یہ جہاز گڑانی کی بیچ پر پہنچا اس جہاز کو مئی کے مہینے میں آفٹر آل دی سرٹیفکیشن اور اپروویل اجازت دیگی کے بیچ کر جائے جب یہ جہاز سائل کے پر چڑھ گیا تو گڑانی بیچ سو ٹائم بیس نہیں کرے گا اور آٹھ مئی کو بہرحال بلوچستان کی گورنمنٹ کے پاس ساری کی ساری ریپورٹ آئی اور جہاز کے اندر پندرہ سو ٹن ایسا حیزرڈ سویس موجود ہے جس کو دیسپوز آف کرنے کی پراپر طریقے سے ضرورت ہے سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد جہاز کی کٹنگ سٹارٹ کی جائے گی لیکن کہانی میں یہاں پہ آتا ہے ایک ٹویسٹ کہانی میں کیا آتا ہے کہ جب جہاز کی انسپیکشن کی گئی تو جہاز کے اوپر پندرہ سو ٹن حزرڈس ویسٹ موجود نہیں تھا اب اگلے سوال نے جنم پندرہ سو ٹن اس کے پاس تھا جب یہ انڈونیشیا سے چلا جہاز سلج کو اپنے مینجر میں استعمال نہیں کر سکتا جنریٹر میں استعمال نہیں کر سکتا تو وہ سلج گیا کہاں یہ اگلا سوال ہے لیکن اس پورے کے پورے ٹویسٹ کے ساتھ ایک اور ٹویسٹ یہ تھا کہ اس جہاز کا نام ریڈینٹ نہیں تھا اس جہاز کا نام تھا ایمٹی چیرش اور اس جہاز کا نام چینج کروایا رزوان دیوان صاحب نے جو پاکستان کے بزنس مین ہے اس پوری کے پوری کہانی میں ایک اور ٹویسٹ یہ ہے کہ چٹا کونگ ممبئی اور کراچی تینوں جگہ پہنچنے سے پہلے اس پوچھے گئے رزوان دیوان صاحب کہتے ہیں ہر جہاز کے پاس اپنے نام چینج کرے بہت سارے اونرز اس کو سکرائب کرنے سے پہلے چینج کرتے ہیں میں نے بھی چینج کر دیا لیکن اس سوال کا اصلی جواب آپ کو دیتا ہوں میں یوزولی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہر جہاز ایک فلیگ کے ساتھ ریجسٹرٹ ہوتا ہے کوئی لہی بیریہ کے ساتھ ہوگا کوئی کراچی کے ساتھ ہوگا پاکستان کے فلیگ کے ساتھ کوئی انڈیا کے فلیگ کے ساتھ ہوگا یہ تمام کے تمام فلیگ اور تمام ریجسٹریز جن کو ہم کہتے ہیں ان کے رولز اور ریجسٹریز بڑے سٹرکٹ ہوتے ہیں بیچ کرنے مورس اس طرح کے چھوڑے کنٹریز جو فیجی ویجی یہاں کا فلیگ لے لیا جاتا جو زیادہ سوال نہیں پوچھتا ان کو خالی پیسے سے گرز ہوتی جو کو دیا جاتا ہے اس طرقے سے جہاز کی بیچنگ میں آسانی پیدا ہوتی کسی بھی آنر کا یہ دل نہیں کرتا کہ وہ جہاز کی ریجسٹریشن خامخواہ چینج کرے اور نئی ریجسٹریشن کے پیسے بھرے جہاز تو آپ سکرائب کرنے جا رہے ہیں آپ ریجسٹریشن چینج کر کے اور پیسے گرش کر کے کیا کریں گے until unless you end up saving the money and that is exactly what has happened in this case پوچھا گیا کہ 1500 ٹن hazardous waste تھا کہا گیا where is all جواب اگین بڑا آسان ساتھ کہ ہم نے ڈرمز میں بھر کے گڑانی کی بیش پر پر جائیں اور جا کے دیکھ لیں اب وہ ڈرمز ہیں وہ ایک ڈرم دو دو سو لیٹر کا ہے تقریبا میں 100 ڈرمز پڑھے میں سیدھا خود زرب دے سکتے جتنے بھی ڈرمز پاکستان جب تسٹنگ کی گئی تو یہ ڈرمز مکرمز پر کلوگرم تھا یعنی دوستوں کی اس ترش لیمٹ سے نیچے یعنی کہ پاکستان میں یہ دیکلیر کیا ہے کہ سلج حزارڈیس نہیں ہے اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں اس کو ڈھائیں اور جلا دیں ریپورٹس ریپورٹس کیسے بھیجی گئی کہ ڈسپوز کریں بتائیں اگر ریپورٹ آ بھی جائے گی تو کیا کر لیں گے جہاز بیچ کو چڑ چکا ہے زیادہ زیادہ بور ڈیلیبریشن ہوگی تھوڑے شاید فائنوائن کیا جائے اس کے بات جہاز کو ڈسپوز آف تو کرنا ہی ہے that cannot keep the birth occupied for indefinite period of ٹائم یہ پہلی بار نہیں اس بار تو چلو پھر انسیڈنٹ ہونے سے پہلی چیز پکڑی گئی بعد میں بیچارہ کوئی مزدور اگر بیمار ہوتا بھی تو کون اس کو دیکھنے جاتا کون جا کے وہاں پہ بتا کرتا کہ جو یہ پرابلم پیش آری ہے یہ ہوئی کیا تھی اگر آپ کو یاد نہیں یاد کراتا چلو ایک نومبر سن 2016 میں گڈانی میں ہی ایک بڑا زوردوار قسم کا دھماکہ ہوا تھا اور دھماکہ ہونے کے بعد آگ لگی تھی تقریباً گیارہ مزدور اپنی جان سے گئے تھے آرموس نائن پیپل نائن ٹیلیون پیپر ورل ٹیلی سو مینی ہوسپیٹللیز بکاوز تینک پر نوٹ گیس پری اور جہاز کی کٹنگ سٹارٹ ہو چکی تینک اگر اس چیز کو دیکھیں تو میرے خیال ٹاپ سے سٹارٹ ہوتی ہے انٹرپول کی کمیٹی نے ریپورٹ آپ پس بھیج دی فیل ٹیک ایکشن اگر آپ ورلڈ ہیل ارگنیزیشن کی ریپورٹ کو چک کریں تو ورلڈ ہیل ارگنیزیشن کی ریپورٹ میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہاں پہ جو اکثر جہاز سکرائب کے لیے آتے ہیں جو کہ آئیڈنٹی فائیڈ ہیں اور اس کے باوجود وہ سکرائب کر دی جاتے ہیں ہم میں آپ بات بات بتاتا چلوں ریکارڈ کے لیے کہ this is the world's third largest ship breaking کا بزنس یہاں پہ چل رہا ہے second largest ship breaking system Alang جو کے ممبئی ور first largest ship breaking yard that is in Chattakong بنگلہ دیش میکسیم جہاز یہاں آتے ہیں کیونکہ وہ آسانی سپنے آپ کو سکرائب اونٹ کس کروٹ پہتتا ہے I hope کہ آپ کو آج کے ویڈیو بھی پسند ہوگی اچھی لگی ہوگی انفرمیشن ملی ہوگی کچھ نہ کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا ہوگا شاید کو نہیں بات پتہ لگی ہو اگر اگر ایسا ہے تو لائک کنے نامت بھولیے گا شیئر کنے 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 پسند 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 آپ دھر سارا خیال رکھے گا دعاوں یاد رکھے گا وید ٹنز وید آرینج شرط فیملی وید آرینج شرط فیملی آرینج آرینج شرط آرین